اسلام علیکم سٹورنٹس آج کی اس پیڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس نائن بائیلوجی کی پیرنگ سکیم جیسا کہ سٹورنٹس آپ کو بتا ہے کہ آپ کے اگزامز جو ہیں وہ 25 مارچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں انگلیش کے بعد آپ کا بائیو کا پیپر ہے تو یہ جو پیرنگ سکیم ہوتی ہے یہ اگزامز کے پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے اس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کس شپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آئیں گے کتنے شارٹ کسٹنز آئیں گے اور کتنے لانگ کسٹنز آئیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ پیرنگ کے مطابق تیاری کریں گے تو انشاءاللہ فل مارکس بھی ایک چیف کر سکتے ہیں تو سٹورنٹس میں آل سب چیک کے جو ہیں گیس پیپرز اور پیرنگ سکیم کی ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہوں جو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج ہم بائیولوجی کی پیرنگ سکیم ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے گیس پیپر جیسا کہ سٹورنٹس آپ کو بتا ہے کہ آپ کے بائیولوجی کی پیپر میں فل مارکس ہوتے ہیں سکس ٹی اور اس کی ایم سی کیوز کی ڈویشن ہوتی ہے ٹویل مارکس کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس شپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آ رہے ہیں تو چپٹر نمبر 1 سے ایک ایم سی کیوز آئے گا پیرنگ سکیم کے مطابق چپٹر نمبر 2 سے 2 آئیں گے 3 4 5 اور 6 سے ایک ایک آئے گا سیون ایر ایٹ سے بھی 2 آئیں گے اور نائن سے بھی 1 آئے گا تو سٹورنٹس میں آپ کو چپٹر وائز امپورٹنٹ جو ہے ایم سی کیوز کی ویڈیو پر اپلوڈ کر دوں گی تو آپ صرف وہی پرپیر کیجئے گا تو آپ انشاءاللہ ٹوال مارکس بھی ایزی لیڈن کر سکیں گے تو سٹورنٹس وہ ہمارا ابجیکٹیو پارٹ تھا اب سبجیکٹیو پارٹ میں سب سے پہلے آتے ہیں شارٹ کسٹنز کی ٹویچن جیت کے ہوتے ہیں 30 مارکس 10 پورشن ہوتے ہیں کسٹن نمبر 2 3 اور 4 اور اس کے ہوتے ہیں 10 10 مارکس ٹھیک ہے کسٹن نمبر 2 ہے اس میں اٹیمٹ کرنے ہم نے 5 کسٹنز اور آتے ہیں ہمارے پاس 8 ہے ہم دیکھتے ہیں کس کی پیرنگ جو ہے کس کس چپٹر سے بن رہی ہے تو چپٹر نمبر 1 سے اسے 2 شارٹ آئیں گے چپٹر نمبر 2 سے 3 آئیں گے چپٹر نمبر 9 سے 2 اور ڈنگیوال چپٹر سے اسے ایک آئے گا ٹھیک ہے جو ٹاپک ہے ڈنگیوالا تو سٹورنٹس آپ پیرنگ سکیم کے مطابق یہاں کی شارٹ کسٹنز ہیں وہ پرپیر کریں گے تو آپ یہ پورشن بھی ایزی لی کور کر لیں گے کیونکہ آپ کو پیرنگ سکیم پتہ چال چکی ہے تو میں امپورٹنٹ جو ہے شپٹر وائز شارٹ کسٹنز کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی تو آپ اس کے مطابق تیاری کیجئے گا تو آپ یہ والے شارٹ کسٹنز بھی ایزی لی کور کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے کسٹن نمبر 3 جس میں ہمیں اٹمٹ کرنے ہیں 5 کسٹنز اور ہمارے پاس 8 آتے ہیں اور اسی ابھی ہوتے ہیں 10 مارکس اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پیرنگ کیسے بن رہی ہے تو سرلڈٹ سمالہ پسٹن نمبر 3 جو ہے پیرنگ کی مطابق چپٹن نمبر 4 5 4 6 سے 2 شارٹ آئیں گے چپٹن نمبر 5 جو ہے ہے چپٹن نمبر 5 سے ہمارے پاس 2 شارٹ آئیں گے یہ کورٹن نمبر 3 کی پیرنگ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے پرسٹن نمبر 4 شارٹ کسٹنز کا لاشٹ پارٹ اس میں ہم آیمٹ کرنے ہوتے ہیں 5 قیسٹنز ہیں ہمارے پاس 8 اور ہوتے ہیں اس کے بھی 10 مارکس تو اس کی پیرنگ بننی ہے چپٹن نمبر 3 7 اور 8 کے ساتھ چپٹر نمبر 3 سے 2 آئیں گے شارٹ چپٹر نمبر 7 اور 8 سے 3 3 تو سٹوڈنٹس میں چپٹر وائز امپورٹنٹ شارٹ کسٹنز اس کی ویڈیو پلٹ کر دوں گی صرف آپ وہی پرپیر کی جائے گا تو آپ شارٹ کسٹنز کا پورشن ایزیلی کور کر لیں گے اب شارٹ کسٹنز دسکس کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں لانگ کسٹنز کی پیرنگ سکیم کم طرف جی سٹوڈنٹس میں پاس لانگ کسٹنز 4 جا ارت اوں گے ویڈیو کیرا منارے پاس اللہ کرنے ہوں انما یہ ہوشید務 ہے تو سٹوڈنٹس میں پاس 5 جو ہے لانگ طرف policeman وانر پچا ویڈیو soap کیوں پیرنگาง خانہ pistie پیرنگر رہے پاس لانگ کسٹنز زیادہ بعد Honda حافت سٹوڈنٹس میں پ Bernabled جو پیرنگ ملتے مطابق پرپیر کر لیں تو آپ ایزی لی جو ہے لانگ کوسٹنز کا پوشن بھی کلیر کر لیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو امپورٹن لانگ کوسٹنز بھی بتا دوں گی تو آپ وہی پرپیر کیجئے گا تو آپ لانگ کوسٹنز کے 18 مارکس بھی ڈن کر سکیں گے تو سٹوڈنٹس ہم نے پیرنگ ٹیم تو ڈسکس کر لی ہے اب ہم اس کے بعد اس کے گیس پیپر میں آپ کو ویڈیو اپلوٹ کر دوں گی جو آپ میرے چینل پر دیکھ سکیں گے تو باقی آل سبجیکٹ کی جو ہے وہ گیس پیپرز اور پرپیرنگ سکیم دیکھئے اور اس کی مطابق تیاری کیجئے اور ایکزیم میں اچھے سے مارکس حاصل کریں اللہ تللہ سارے سٹوڈنٹس کو کامیاب کریں آمین اللہ حافظ